آپ سب کو پتا ہوگا کہ 1192 میں ترین کے دوتے ید میں محمد گوری نے پرتیرہ چوہان کو دھوکے سے ہرائیا تھا لیکن ٹھیک اس کے چودہ سال پہلے اپنے سمراجی کو بڑھانے کے لیے سن 1178 میں محمد گوری گجرات کی رازدانی آہلوارہ کی طرف نکل پڑا محمد گوری گجرات کو جیتنا یعنی رانی نائکی دیوی کے سمراجی کو جیتنا چاہتا تھا رانی نائکی دیوی چیلو کے ونج کی مہارانی تھی نائکی دیوی قدم یعنی آج کے گوہ کے مہا ملیشر پرماڈی کی پتری تھی ان کا بیوہ گجرات کے مہاراجہ عجی پال سے ہوا تھا عجی پال کمار پال کے پتر تھے انگرکشک دوارہ کی عجی پال کی ہتے کی وجہ سے راجے کی باغڈور مہارانی نائکی دیوی کے ہاتھوں میں آ گئی تھی کیونکہ تب ان کے پتر بال عوستہ میں تھے محمد گوری نے رانی نائکی دیوی کے سمراجے پر سیدھا آکرمنٹ نہیں کر کے اپنے دودھ کے ذریعے سندیش پھیجا کہ رانی اور اس کے بچوں کے ساتھ ساتھ راجے کی سبھی مہلائیں اور لڑکیوں کو دھندولت سمیت مجھے سوب دو نہیں تو سبھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا سندیش پڑھنے کے بعد رانی نائکی دیوی نے کہا کہ انہیں ساری شرطیں منظور ہیں سندیش کا جواب سن کر راجے کی مہلائیں چوک گئی تب رانی نائکی دیوی نے انہیں سمجھایا کہ محمد گوری کو پراجت کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے یوجنا کے نصار دو سو سینکو کو محمد گوری کے سینکو کو محمد گوری کے سینکو میں شامل کر دیا تھا اپنے دونوں پتروں کو اپنی پیٹ پر باندھ کر رانی نائکی دیوی یود کے میدان کی طرف چل پڑی اپنی جیت مان کر محمد گوری منہی من بہت خوش تھا محمد گوری کے سینکو میں شامل راجبوس سینکو نے ترکی سینکو پر حملہ کر دیا تھا محمد گوری کو سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی رانی نائکی دیوی نے تلوار کے تیجوار سے محمد گوری کو نبونسک بنا دیا اس کے بعد محمد گوری نے کبھی گجرات کے اور مڑ کر نہیں دیکھا ایسی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹ ضرور کیجئے